میرے محترم بزرگو بھائی اور دوستو حضرت مولانا علیہ السلام اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو شروع کیا تو اس کے پیچھے کیا بات تھی کہاں سے یہ بات آئی حضرت مولانا علیہ السلام اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے بلک میں مدنیاں میں ایک نظام تو اشترافیت کا تھا کومنزم کا جس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ایمان عامات سے کچھ نہیں ہوتا ملک مال سے سب کچھ ہوتا یہ ایک آواز دنیا میں لگی تھی ایمان عامات سے کچھ نہیں ہوتا ملک مال سے سب کچھ ہوتا آپ نے نام سنا ہوگا لیلن کا اور اس کے جو لوگ تھے انہوں کی آواز تھی جو رشاہ میں لگی یہ اس وقت کی بات ہے جب خلافت عثمانیہ ختم گئی انیس سو سترہ سے کمدور پڑھتی گئی انیس سو دیئیس میں آکر ختم گئی اس وقت یہ آواز لگی تین برعظم میں خلافت عثمانیہ قائم تھی ایشیا میں یوروک میں افریقہ میں یہاں سے یہ ٹوٹا اور یہ آواز لگی رشاہ میں اور دوسرے ملکوں میں تو اس کے اثر میں تھے کہ ایمان عامات سے کچھ نہیں ہوتا ملک مال سے سب کچھ ہوتا ایک یہ تحریک چیلی پڑھا لکھا تبا اس میں لگ گیا مسلمانوں کا پڑھا لکھا تب تھا کالیج کا یورسیٹی کا بڑھ بڑھ پڑھے لکھے لوگ اس کے شکار ہوئے دوسرا تبکہ جو تھا وہ بے پڑھونتا تھا بے پڑھے لوگ وہ شرک اور بیلک میں پھسے اور تیسرا تبکہ وہ تھا متوسط بیچ والا جو کھانے کمانے میں لگا رہا کھائیں گے کھائیں گے چھٹی مانائیں گے دین سے سب دور تھے خال خال کہیں نمازی نظر آتے تھے گوڑھے مسجدیں کچھی تھی وہ دخالے نہیں تھے اس میں جہانہ نہیں تھا ہینڈ پائپ نہیں تھا کونگوں کی حارت مخدوش تھی ہرنے کے کون میں پانی نہیں تھا لوٹوں میں دہیہ لگا ہوا تھا بکڑیاں مسجد میں آکے مینینیاں کرتی تھی گھاس اتنے اوگے اوگے تھے بھٹھنے تک مساجد میں خال خال مساجد مسجدیں کچھی یہ ہر مساجد کی تھی اور ایک تحریک اور چلیسی ہندوستان میں اس کو کہتے ہیں شدی تحریک شدی تحریک وہ شدی تحریک یہ دی کہ بیلی دھوٹی تقسیم کرتے تھے اور مسلمانوں کو گھر واپسی کی دعوت دیتے تھے کہ تم پہلے ہمارے مذہب میں دے آپ ادھر چلے گئے زباندستی تم کو مسلمان بنایا گیا اور تم واپس ہو جاؤ تو بیلی دھوٹی تقسیم ہوتی تھی شدی تحریک چل رہی تھی یہ وہ زمانہ تھا جو مہاں علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ مہاں علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ کو کڑھن ہوئی فکر ہوئی درد ہوا غم ہوا کہ یہ مسلمان تو ارتضاء کی طرف جا رہا ہے مسجد سے اس کا طالب نہیں عماد سے اس کا طالب نہیں اوپر سے اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی وقتم کرنے کی مہنت ہو رہی ہے تو مسلمان تو ارتضاء کی طرف جا رہا ہے خاص طور سے ایمان کا وہ علاقہ جو عدیگر کا ہے آخرس کا تھا یہ علاقہ جو میوان کا تھا ہریانہ کا علاقہ تو یہ سارے راجستان کے کچھ علاقے یہ علاقے ان تحریکات کے شکار تھے شدی تحریک کے ماہ جیسے رکھتو مال ہے اللہ سے یہ کہنے شروع کیے کہ یا اللہ علیہ تیرے دین کیلئے کیا کریں یا اللہ علیہ تیرے دین کیلئے کیا کریں کہ مسلمان مسجد سے جڑ جائے ہیں عامل سے جڑ جائے ہیں دین سے جڑ جائے ہیں خال خال علمت تھے حردے کے علمت بھی نہیں تھے جنازے کی نماز کے بغیر مسلمان قبروں میں دفن ہوتا تھا کوئی غصول دینے والا نہیں ہوتا تھا لکڑی گار دین سے قبر پر یہاں وہ دفن ہے جس کا غصول نہیں ہوا ہے جس کا جنازہ نہیں ہوا ہے کوئی آدمی کاری ٹوپی والا دو دین چھارتی تیس دین مہینہ کے بعد تو اس کو پکڑ کے کہتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ دو جنازہ پڑھانے والے دو دنی سے گاؤں میں علاقوں میں میہواد کے علاقوں میں مہارہ صاحب نکاح بھی پڑھاتے تھے اور پڑھنے جیہاں کے آپ کا ساتھ دیرہ بھی رکھاتے تھے یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوتا تھے گوبر سے گھر لیتے تھے تو مہارہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو درد ہوا پڑھن ہوا اللہ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اس کو درد دیتے ہیں اللہ کی سنت ہے پہلے درد دیتے ہیں ہم کے علیہ السلام کے ساتھ یہ ہی ہوا کام بات میں دیا درد پہلے دیا درد نہیں ہوگا تو محقت نہیں ہوگی بچہ اللہ بات میں دیتے ہیں درد پہلے دیتے ہیں تب ماں اس کی خدمت کرتی ہے اگر درد نہ ہو تو وہ خدمت نہ کریں کامالی اثر رحمت اللہ علیہ روتے تھے لمبی کہانی ہے جھنٹو گزر جائے گا سارا وقت اسی میں اس لئے میں مقتصر کہتا چل رہا ہوں آپ اشارہ سمجھتے جائیے نظام الدین کے خیام کے زمانے میں مہارہ صاحب مائم کے مقبرے کے پاس ایک چھوٹا سا بھجرہ تھا آج بھی ہے یہ مائم کے مقبرے کے پاس جہاں مشہور تھا بقتیاب آکی رحمت اللہ رہے اور داتا گن شکر رحمت اللہ رہے یہ جو وہاں کی عبادت کیا کرتے تھے چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں جیسے رحمت اللہ رہے وہاں چلے جاتے اور مدر سے کہ بچے وہاں آتے تو ان کے ساتھ دوھر کے نماز پڑھتے وہاں روتے تھے لکڑ ہارے جو لکڑی کاٹتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہاں کوئی آدمی ایسا روتا ہے جیسے کوئی کھکلاوتا بیٹا مر گیا کوئی سگا مر گیا روتے تھے آواز سے روتے تھے کہ یہاں کون رو رہا ہے اور یہی کہتے تھے یا اللہ علیہ السلام تیرہ دید یہی کہتے تھے برسو روتے رہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو سوچا کہ چلو حج کو چلتے اور وہیں رہ جائیں گے وہیں مر کھپ جائیں گے اب یہاں واپس نہیں آئیں گے یہ قابلہ لے کے حج کو گئے قابلہ واپس ہو گیا اپنے وہاں روپ گئے تقریباً ایک سال رہے وہاں سے ان کے قلب پر یہ بات بولی گئی اور ڈالی گئی امام نوی رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل دیا ہے کہ اس امت کی اصلاح اس کے اخیم دور میں اس طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اول میں ہوئی ایک رہبن ہی ملی اس دعوت کے کام کے ادبار سے وہاں اے لیہ سال رحمت اللہ علیہ نے وہاں کے بزرگوں کے سامنے یہ بات رکھی تو وہاں کے بزرگوں نے کہا آپ واپس جائیے اور آپ کام شروع کیجئے اراجے سے کہہ تھے کہ واپس نہیں ہوں گے وہاں اے لیہ سال رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور اس کام کو شروع گیا کام کو اس طرح سے شروع گیا کہ پہلے مبلوین بہار کیے تنکار دار ان کو روٹی دی جاتی تھی کھانا دیا جاتا تھا جا کے واض نصیحت کریں وہ واض نصیحت کر کے آئے لیکن آمان کی زندگیوں میں سال بھر کے بعد یہ پتہ چلا کہ کوئی تبدیل ہی نہیں آئے دیر کی باتیں تو لوگوں نے سنی لیکن دن تگیاں بدلی نہیں پھر اور بھی بہت سارے تریموں سے کام کیا لیکن دن تگیوں میں تبدیل ہی نہیں آئی پھر معانی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ پھر یہ بات کھولی گئی کہ جب تک دین ایمان اور دین سیکھنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سے آدمی محنت نہیں کرے گا دین کے قدر نہیں آئے گی دین کے قیمت نہیں آئے گی اب معانی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے اس کی جماعتیں بنے گئے اور جماعت بنا کے ان کو نکالا پہلی جماعت بنائی میوات میں اس کا رخ بنایا اور سات دن کے بعد کہا کہ فرح جگہ آنا تو لوگ ہم لوگ بھی وہاں آئیں گے نظام الدین سے معانی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے ان کی کارگزاری لی وہ جان ہی رہتے کہ ہم تو ہم کو تو کچھ آتا ہے نہیں ہم کیا کریں گے ہم کو تو کلمہ بھی نہیں معلوم ہے تو معانی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ان کو کہتے کہ جہاں جاؤ گے وہاں کوئی میعجی مل جائیں گے کوئی مسجد میں امام مل جائیں گے ان سے کہنا ہم کو کلمہ نہیں آتا کلمہ سکھا دو اور وہاں جو دیندار لوگ ہوں گے ان کی مجلس میں جانا ان کو دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں جیسا کرتے ہیں ویسے کرنا معلیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے سہارنکور میں جو مدرسہ ہے مظاہر الرلو وہاں سے جماعت نکالی طلبہ کی اس طلبہ کی جماعت میں حضرت حردوئی بھی تھے حضرت معانیٰ ابرار الحمسہ آئیے جماعت گئی کاندھرا کاندھرا لے کے گئے مہان جہتا ان طلبہ کی جماعت کو لے کے کاندھرا گئے حضرت معانیٰ ابرار الحمسہ حضرت معانیٰ ابرار الحمسہ حضرت معانیٰ ابرار الحمسہ حضرت حردوئی رحمت اللہ علیہ اس سب درسی ساتھی تھے بعد میں حضرت حردوئی بیمار ہوئے ان کی تنیر خراب ہوئی تو ایک سال وہ باد میں پاہت ہوئے ایکی تھیلو ساتھی تو سہارنکور میں مہانا نے طلبہ کا کام شڑ گیا معانیٰ حضرت ورحمت اللہ علیہ کے ذہن میں جو بات تھی اس کام کے کرنے کے اعتبار سے اس کو علماء کے سامنے رکھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں علماء یہ کہتے تھے کہ اسکیم تو آپ کی بڑی اچھی ہے اور بلانہ پروران سے بہت اچھا ہے کرے گا کون مسلمان کو تو ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس تینجے کا ڈھیلہ اٹھا سکے جو پشاک کر کے اس تینجے کا ڈھیلہ نہیں لیتا یا پانی لے لیتا وہ اتنی بڑی پروانی دان جانی مالی دیکھے جا کے سینج سیکھنے کی محنت کرے گا یہ کہاں سے ہوگا اب مولانا نے تو جماعتیں نکالی جماعت کا طرز یہ تھا کرما سننا اور سنانا کرما سننا اور سنانا متقلم یہ کہتا تھا کہ بھائی جان آپ کرما پڑھ دیتے تو ہم اپنا کرما ملا لیتے آپ کرما پڑھ دیتے تو ہم اپنا کرما ملا لیتے تو کرما کا سیکھنا سیکھانا باہر سے دیکھنے میں لگتا تھا تبلیر کہ یہ کرما سکھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے نام رکھ دیا تبلیر ہی جماعت مالی اثر میں نہیں رکھا مالی اثر تحت سے امت میں پہلے سے بہت سے جماعتیں بنی ہوئی ہیں میں ایک اور جماعت بنا کے امت کو بانٹنا نہیں چاہتا میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا یہ تو لوگ تبلیر ہی جماعت کہنے لگے اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمانی رکھتا میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمانی رکھتا میں اس کا کوئی نام نہیں رکھا ہوں لیکن مشہور ہو گیا تبلیر ہی جماعت علماء کو اشکال یہ تھا کہ بے پڑھی عوام جس کو قدمہ نہیں آتا نماز نہیں آتی وہ تو مسل نہیں آتا یہ تبلیر کیسے کرے گی تبلیر تو خالص علماء کا کام ہے ایک ناسک عمر ہے ناسک اور منصوب کا علم چاہیے تو یہ کیسے تبلیر کرے گی کہ علماء کا اشکال تھا مولانا علیہ السلام ورحمت اللہ علیہ علماء کو مطمئن کرتے تھے کہ یہ تبلیر نہیں ہے یہ تمرین ہے یہ سیکھنے جاتے ہیں سکھانے نہیں جاتے ہیں یہ سیکھنے جاتے ہیں یہ سکھانے نہیں جاتے ہیں جوانسپور میں جمعیت کا جلاس ہو رہا تھا حضرت مدنی پہنچے ہوئے تھے جمعیت کا جلاس تھا رحمت اللہ علیہ اور انہی تعلیموں میں تبلیر ہی اشتماع تھا تمہا علیہ السلام ورنگ کے جانے بھی پہنچے ہوئے تھے مہا علیہ السلام کو معلوم ہے حضرت مدنی تشریف لائے ہیں تو مہا علیہ السلام نے کہا اشتماع والے سارے تم لوگ چلو حضرت مدنی کے جلسے میں تمام اتنے ساتھیوں کو لے کر حضرت مدنی کے جلسے میں چلے گئے حضرت مدنی نے دیکھا ملیلیاس آئے ہیں تو فرمایا ملیلیاس آئے ہیں تو بات ان کی ہوگی ہماری نہیں ہوگی یہ تھا ہمارے بڑوں کا اتفاق و اتحاد ہمارے بڑوں کا ایک دوسرے کو تعاون ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کے کام کی تحسین تو مہا جیسا رحمت اللہ کا بیان ہوا مجھے کس نے سنایا یہ اس کی سنت بیان کر دوں امیر شہریت امار شرعیہ امیر خامس حضرت مہانہ عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ ہے یہ تو درب ہوں گا کہ لیکن پوری زندگی ہمارے ہاں مدنی شپرا میں بہت بڑے تھے ہم لوگ بہت چھوٹے تھے لیکن ہم لوگ پولیج سکول والے تھے اور دین کی طرف ہم لوگ آئے تو ہم لوگ بہت مانتے تھے کونوں لوگ یہ سنایا کئی بار یہ واقعہ کہ میں اس جمعیت کے علاج میں شریک تھا ماں علیہ السلام علماء سے اپنا کام پیش کر رہے تھے اور علماء انکار کر رہے تھے کہ یہ بے بڑی عوام تبلیغ جائزہ نہ تو کام کیسے کر رہے تھے ماں علیہ السلام علماء کو مطمئن کر رہے تھے کہ یہ تبلیغ نہیں ہے یہ تمرین ہے یہ سیکھنے جاتے ہیں تقریباً چوبیس میں کام شروع ہوا ہے چوبالیس میں معانی علیہ السلام کا اتقال ہوا ہے بیس سار معانی علیہ السلام علماء ملک تمام بڑے علماء کے پاس گئے ہیں جہاں تک جا سکتے تھے اور اپنا کام ان کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کی تعیید حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ کیا تھی یہ ہمارے سننے کی ہے یہ وجہ کیا تھی ہم کام کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے اس کی وجہ یہ تھی کہ دین کا کوئی کام دنیا میں علماء اور احض اللہ کے تعیید کے بغیر نہیں چل سکتا یہ یاد رہ دیئے گا دین کا کوئی کام دنیا میں علماء اور احض اللہ کے تعیید کے بغیر نہیں چل سکتا اگر علماء اور علیاء اللہ احض اللہ اس کی تعیید کر دیں جے تو چلے گا اور تعیید نہیں کریں جے تو نہیں چلے گا اور جس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی کام کو اللہ چلانا چاہتے ہیں تو وقت کے علماء اور احض اللہ کے دل میں اس کی تعیید ڈال دیتے ہیں کرنے والے ذات اللہ کی حیث کرنے والے ذات انسان کی نہیں ہے جا ہے وہ علماء ہوں جہاہل اللہ ہوں کرتے تو اللہ ہیں لیکن جب کسی کام کو اللہ کرنا چاہتے ہیں تو علماء اور احض اللہ کے دل میں اس کی تعیید ڈال دیتے ہیں اور جب کسی کام کو اللہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو علماء اور احض اللہ کے دل سے اس کی تعیید نکال دیتے ہیں مولانا ایلیہ اصلہ رحمدلہ نے خود بڑے اللہ والے تھے عالم تو تھے ہی حضر شاید محضر کریہ صاحب کے استاذ بھی تھے اتزائی زمانے کے لیکن صاحبِ نصبت اتنے بڑھے تھے کہ اس بچپنے میں حضر گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور حضر گنگوئی رحمت اللہ علیہ جب حلوت میں ذکر کرتے تھے تو کمرے سے سب نکل جاتے تھے حضر گنگوئی فرماتے تھے علیہ السلام کو رہنے دو علیہ السلام کے وجہ سے میرے فرمت نے فرم نہیں آتا عمر بیٹھ سال کی تھی بیٹھ سال کی عمر میں ایسی نسبت حاصل تھی جس نسبت کی تعاید حضر گنگوئی کرتے تھے اس پر علماء سمجھیں گے اہلاللہ سمجھیں گے کہ معلیہ ساکھ کو ایسی روحانی نسبت تھی معلیہ ساکھ رحمت اللہ علیہ کو اجازت و خلافت تو حضر صحابان پوری سے تھی حضرت مونہ خلیل احمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ یہ بیٹھ تو تھے حضرت حاجی صاحب سے اور حضرت حاجی صاحب کے ہی حضرت حاجی صاحب نے تربیت میں دیا تھا حضرت گنگوئی کے اور حضرت گنگوئی زم کو اجازت تھی معلیہ ساکھ رحمت اللہ علیہ کو خلافت مونہ خلیل احمد صاحب پوری رحمت اللہ علیہ ستی فرماتے تھے کہ چالیس دن جس کو ذکر کرا دینا ہوں اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو اجازت و خلافت دے دی معلیہ ساکھ کی نسبت اتنی قوی تھی کہ چالیس دن جس کو ذکر کرا دینا ہوں اس میں روحانیت اتنی آجاتی تھی کہ اس کو اجازت و خلافت دیں بڑے عالم بھی تھے بڑے صاحبیں نسبت مدروں تھے اور بڑے بڑے صاحبیں نسبت علماء و صلحان کی صحبت امتیار کی تھی خود آپ کے والد و معاجد بڑے اللہ والے تھے اور نقشمندیہ سسلے کے حقابل مدروں میں تھے مولا اس مہنسہ و رحمت اللہ علیہ اس سب کے بعدو معلیہ سا نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے کام کی تائید کے لیے علماء صلحہ کے پاس کیوں جائیں گے ہم ان سے مستخلی ہیں نہیں معلیہ سا و رحمت اللہ ہے علماء صلحہ کے پاس گئے اپنا کام بھیج کیا اور ان کی تائید حاصل کرنے کی کوشٹ کی اور یہ بتایا ہم کام کرنے والوں کو کہ جب تک یہ کام دنیا میں چلے گا اس وقت تک یہ کام دنیا میں چلے گا جب یہ علماء کے نگرانی اور احلاللہ کی سرپرستی میں ہوگا یہ ہم کو ایک اصول بنا دیا اگر کام علماء کی نگرانی سے نکل گیا اور احلاللہ کی سرپرستی سے نکل گیا اور کام آمان کے ہاتھ میں چلا گیا تو آمان کے ہاتھ میں جا کے کام ضائع ہو جائے گا یا کام پٹری سے اُتر جائے گا یا کام حصول سے ہٹ جائے گا اس لئے مولانا علیہ صلی اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاری طیب صلی اللہ علیہ کو یہ خط لکھا وہ خط آج ہی مضبوخ موجود ہے ہمارے آپ کے دیکھنے کے لئے ہمیں دیکھنا چاہیے اس خط کا مفہوم یہ ہے کہ مولانا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ قاری صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھ رہے ہیں کہ کام آمان میں جا رہا ہے کام آمان میں جا رہا ہے اور کسرت سے آمان کا رجوع ہے مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آمان کے ہاتھ میں جا کر کام ضائع نہ ہو جائے اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہرین شریعت ماہرین تریبت یعنی کبار علماء بڑے درجے کے علماء اور بڑے درجے کے اہلاللہ اور ماہرین سیاست تین بات ماہرین شریعت ماہرین تریبت اور ماہرین سیاست کہ یہ جماعت ہو جس کی نگرانی میں اس کام کا عملی نقشہ دائے ہو یہ مخوم ہے ماہرین نے شریعت آج سمجھ گئے بڑے علماء اور ماہرین نے تریبت بڑے بڑے اہلاللہ اور ماہرین نے سیاست سے مران آج کے بھیدین سیاستان نہیں اُن زمانے کے سیاستان جس میں حضرت مارنہ حضرت رحمان سیوہی رحمت اللہ رحمت اللہ کا نام دیا جا گا جس میں مولانا آزاد کا نام دیا جا گا اس طرح کے بڑے بڑے لوگ کہ ان کے مشورے سے اس کام کا عملی نقشہ دائے ہو یعنی کام ان کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں ہو تب یہ کام محبود رہے گا ورنہ آمان کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گا مولانا کو یہ خطرہ لگا رہا تھا کہ کہیں اس تجراج تو نہیں ہے کہیں شیطان نے بہکا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں شروع کرا دیا جو آگے چل کر عمت میں بھی تنا بنے گا اس کا بڑا من تھا بڑا دھرد تھا ایک مرتب مفتی کفارت اللہ صاحب رہمت اللہ رہے تشریف لائے تو حضرت ایک پرچہ لکھا اور ایک چھوئی ان کو دی اور پرچے میں لکھا کہ اگر یہ کام اس کے دراج ہے اور میرے وجہ سے دنیا میں گمراہی پھیلے گی تو میں واجب قتل ہوں مجھے قتل کر دیا جائے اور میرا خون ماں پھٹ یہ پرچہ لکھ کے ان کو دیا مفتی کفارت اللہ صاحب رہمت اللہ رہے کہہ لگے حضرت یہ کام آپ کا حق ہے اور سچ ہے یہ تائید کیا مفتی صاحب نے کہ یہ کام حق ہے مفتی صاحب ہندوستان کے مفتی نہیں تھے آردنے اسلام کے مفتی تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ کام حق ہے اور سچ ہے پھر مولانا یہاں صاحب رہمت اللہ رہے بیمار تھے حضرت مولانا مفتی شفی صاحب الحمدللہ رہے انسو کبھی ملک تقسیم نہیں ہوا تک دیوبان میں تھے وہ دل نہیں کسی کام سے آئے تھے ان کو ملوہ مالیات سے بیمار ہیں وہ آئے عیادت کے لئے تشریب لے آئے نظام الدین تو لوگوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹروں نے ملنے سے منع کر دیا ممتی صاحب کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی تھے تو یہ لوگ وہاں پس چانے لگے اور روڑ پر وہاں بسر سٹینڈ ہے وہاں پہنچے ایک نوجوان دوڑے بھی آئے کہ حضرت بھولا رہے ہیں وہ نوجوان کون تھے وہ حضر مالیات صاحب الحمدلللہ پھر ممتی شعبی صاحب کہہ مالیات صاحب کے پاس تو مالیات صاحب الحمدلللہ رہنے لگے اور کہے ممتی صاحب مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے کہیں امت میں کوئی غلط کام کو میں نے شروع نہیں کر دیا کہ کل کو یہ فتنہ بنے گا تو ممتی صاحب نے کہا آپ کے سوال بھی آپ کا جواب ہے اس لئے کہ استدراج والوں کو یہ شبہ نہیں ہوتا کہ استدراج یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا کام حق ہے آپ کو شبہ ہے یہی اس بات کی تعلیم ہے کہ کام حق ہے تو مان علیہ صاحب رحمت اللہ نے ممتی کے فات اللہ صاحب کی تائید حاصل کر ممتی کے فات اللہ صاحب کی تائید حاصل کر نے کے لئے ممتی کو بھیجا ممتی ساتھ کے پاس اور سکھلا کے بھیجے جا کہنا حضرت ہم کو کلما سکھا تو ہم کو کلما نہیں آتا اور جو کہیں وہ آ کے بتانا کی کیا کہا تو یہ کہ ممتی دو چاہ پاس وہاں یوگر نے پوچھا کیا بات ہے کہ حضرت سے ملنا حضرت سے ملے حضرت کلما نے آتا کلما سکھلا حضرت بڑے مصروف تھے عالم اسلام کے بڑے مختی تھے جمعیت کے بڑے رکن تھے اور آزادی کی لڑائی میں حصہ لینے والے تھے اور مدر سے سرم پڑھا دیتے بہت مصروف تھے تو بھگا دیا کہ جاؤ ماں ایسا کوئی پاس پہنچے کیا ہوا کہ بھگا دیا پھر جاؤ بہت ٹانٹنے تو ٹانٹنے تو لگی پھر جاؤ تو پھر گئے پھر گئے تو پھر جا کے کہ حضرت کرمہ سکھا دو آپ کی بہت ڈانٹ کے بھگا دیا کہ کیا ہو بھگا دیا کہ پھر جاؤ کہ اب تو مال ہی نہیں تو مال تھا لے لیکن جاؤ پھر گئے کہ کون ہو کہ حضرت کرمہ سکھا تو کرمہ نہیں آتا تب ممتی صاحب کے ذہن میں اوہ تم کو مولی لیات نے بھی جائے کہ کہ ہاں انہوں نہیں بھی جائے تب یہ جمعہ نکلا اب کوئی کہ کہ گا کوئی کہ گا کوئی کہ میں بات کچھ نہیں سمجھے دیکھ مال ایسر جائے کہ جب کہا مال ایسر چھوم اٹھے ممتی صاحب کی تائیر ہو گئی ممتی صاحب کی تائیر ہو گئی کی کیا ہوا کہ ہمارے کام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر دین سکھنے کا اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ امت اپنے جان مار سے علماء کے پاس دین سکھنے کے لئے جانے کہ امت کو دین سکھ لائے جو نہیں سکھ لائے گا اُس پر حجت قائم ہو جائے اگر امت اپنے جان مار سے دین سکھ لائے جا رہی ہے تو ارماء کے ضرور بھی ہے کہ دین سکھ لائے گا تو امت میں اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ امت اپنی جان مار سے دین سکھ لائے جا رہی ہے اس پر موطی ساتھ نے کہا آپ کوئی کیا کہے گا آپ کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا کس کے تائیر کے واقعات سنائیں حرد مولی سو رحمت اللہ لخنو گئے لخنو میں بڑا علمی گھرانا گزرا ہے آج بھی بھرانگ محلی وہاں پڑھ بڑے عقابر علماء گزرے ہیں ان کے پاس مولا نہ گئے اپنی بات پیش کرنے کے لئے تو حضرت کیا سے وقت ملا کوئی مسئلن آٹھ واجے نو واجے کوئی وقت ملا دن میں حضرت کے خانکار جو خادم تھے انہوں نے وقت بتا دی دوسرا یعنی نو کا ملا تھا ساڑھے نو بتا دیا یا آٹ کا ملا تو ساڑھے آٹ بتا دیا مان علیہ عقابر وقت پر پہنچے حضرت بہت ڈانٹے تُن کیا تنلیق کروگے کم تُن کیا دین کا کام کروگے جب وقت کی پابندی نہیں ہے وقت دیا گیا نو بجے کار بکار نو بجے حانا کی خاضر نے ساڑھے نو بتا تھا مولی عقابر صاحب نے کہا مسلمان آدمی ہے میں بات کہ سنگ اس کو ڈانٹ پڑے گی میں ہی ڈانٹ کیوں کر سنن ایک مسلمان کو کیوں میں ڈانٹ سن رہو یہ تھے مولی عقابر صاحب مولی علیہ صاحب رہم اللہ لہ مولی علیہ صاحب رہم اللہ علیہ صاحب رہم اللہ مولی مولی علیہ صاحب بہت بڑے آدمی اگر نا 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 فی آدمی تک گ حام ز centered حام مولی احت سل مولی حام مولی حام اہ حام مولی خور ، ان کی زندگیوں میں نماز آئی ان کی زندگیوں میں ناری ٹوپی آئی کمانا عزاد نے ایک دن پوچھا کہ یہ سن روگوں میں تردیلی دیکھ رہے یہ کیا ہے کہ وہ ملی الیاس کی ایک جماعت ہے وہ ہم لوگوں کو لے جاتے ہیں ہم لوگوں کو کلمہ نماز سکھلاتے ہیں تو مانا عزاد ساتھ نے کہا بڑا کام کر رہے ہیں بڑا کام کر رہے ہیں وہاں یہ ایسا بہت خوش ہوئے کہ مانا عزاد کی تائید حاصل ہوئی بڑا کام کر رہے ہیں ایسی حضرت دھانے رہاں تلالے کہ بڑے آدمی ہیں ان کو بھی کیا سمجھاؤں گا اگر میں نہیں سمجھا سکا اور نہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے نہ ہو جائے گا تو ان کو سمجھانے نہیں ہے جماعت دیلی دھانا گوا اور جماعت کو ان کو کر دیا کہ خان کام میں مت جانا جب تر حضرت بلانے نہیں شہر میں کام کرنا شہر میں جماعت کام کر رہی تھی حلق مالانا کو معلوم ہوا مولی الیاس کی جماعت آئی ہے اپنے بھانے کو بھیجا وہ آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کش کر رہی ہے اور ایک انگریزی پڑھے لکھے آدمی نے دھانا گوا ان کے ان سے جماعت کہہ رہی ہے کہ حضرت ہم کو کرما نہیں آتا آپ اپنا کرما سنا دیتے آپ اپنا کرما پڑھ دیتے تو ہم اپنا کرما ملا دیتے یہ مطرکنلی کہتا تھا کتی نی کی کام آسو ہے اس بات میں کتی نی کی کام آسو ہے انہوں نے آسو آ جائے کہ بھائی جان آپ اپنا کرما پڑھ دیتے تو ہم اپنا کرما ملا دیتے ہم کو کرما نہیں آتا وہ پڑھنے ہی رہے تھے حضرت معلہ زفر عمدھاری شاہد حضرت شجاہ کے بھانجے سنہوں نے جاتا کرما دیتے ہو آپ کرما پڑھے تو کرما ملا دیتے ہو تو معلہ زفر عمدھاری شاہد خوڑے پہ گیا حضرت شجاہ کے مہم جانے خوڑے انہوں نے ایسے لوگوں جب یہ کرما نہیں ہے ان پر یہ جمعہ ہے حضرت حضرت عمدھاری شجاہد کو بلایا پھر جماعت گئی پہرا سوال کھاتے کیا ہو اے مان جان تو ہنٹھیں کھاتے کیا ہو اور انہوں نے کہا کہ کچھا چنا ہے ہمارے پاک بندہ ہوا کچھا چنا گوک لگتی ہے کہ ہم اس کو کھا لیتے ہیں چھوا لیتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں مضبوط لوگ سے کچھا چنا بھی چھوا لیتے ہیں ہم نوگا کو دانتے پھوڑی جائے گا کچھا چنا چھوا لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں کہا دعوت کو دن کرتے ہو ہاں جو ہماری دعوت کو دن کرتے ہیں تمہاری دعوت کیا کہ ہمارے ساتھ چلے حضرت آنجمی نے کہا میں تو پھٹا آتے ہیں میں کہا جاؤں گا نہیں میرے حضرت نے کہا کہ بھیجا آئے حضرت آنجمی کی دعوت میں کچھ شرط نہیں ہے آپ کی دعوت جلے شرط طور ہے اس طرح حضرت آنجمی کی تائز حاصل کی میں نے ایتنا سنایا آپ کو اب آگے کتنا سناوں اور ایسے لوگوں کا سنایا جو ایک تائے روزگار ہیں اب اس وقت کے دنیا ہے اسلام میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ان مذروں کی تردین کرے کیا آپ نے تبلغ والوں کی تائز کیوں کی حضرت آرمی نے کیوں کیا حضرت سیوہرین نے کیوں کیا حضرت مدینی نے کیوں کیا اے لوگوں نے تائز کیوں کی حضرت مدین این بڑوں نے ان مذرگوں نے اپنے اپنے خلقہ تبلغ کو دیئے اب یہ سنو باب آگیا تھا یہ سنا دوں حضرت مدینی نے اپنا ایک خلیفہ جو مستجابت دوار تھے تبلیم کو دیا ایک اپنا خلیفہ دیا تبلیم کو منشی اللہ دتا منشی اللہ دتا آگرہ کے رہنے والے تھے جوتے کے دکان میں جوتے کی فیکٹری میں منشی تھے حضرت مدینی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ تھے حضرت مدینی کے خلیفہ تھے حضرت مدینی نے ان کو مائے لیا شاہد خودیا جرلیم کے کام کے لئے کتنی بڑی تائیز ہے حضرت مدینی کی کون حضرت مدینی کے مقابلے میں آکے بول سکتا ہے حضرت مدینی کی تائیز اسی طرح سے حضرت مولانا یہ عبد الرحیم چار رحمت اللہ علیہ خلیفہ عبد الرحیم قادر رحمت اللہ علیہ عبد الرحیم قادر رحمت اللہ علیہ اپنا دوارمی دیئے ایک حضرت مانگور نومانی اور ایک حضرت مانگور علیہ یہ دونوں بڑے تھے عبد الرحیم قادر رحمت اللہ علیہ لیکن حضرت عبد الرحیم قادر رحمت اللہ علیہ نے کہا تم لوگ شکری آدمی ہو ہمارے ہاں تمہارے راجی نہیں ہے مکم کہہ رہا ہوں جملہ حضرت چاہیے نہیں ہو کہ تم چلے جاؤں حضرت دہلوی کے ہاں وہاں تمہارے پیچن کے لئے رضا بھی لگی تو ان دونوں کو حیوالے کر دیا مانا علیہ صاحب کے مانا علیہ صاحب کے زندگی پر جب تک مانا علیہ صاحب زندہ رہے اور جب تک مانا اندود صاحب زندہ رہے حضرت مانا علیہ حسن علیہ وانا عبدال مندور نوانی یہ دونوں نظام الدین کے ایک کارکن بن کے چلتے رہے یہاں تم قادر رحمت اللہ علیہ نے دیا حضرت شہر مانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے دردھموں خلفہ دیا مورید نہیں خلفہ اور عجل خلفہ بڑے بڑے خلفہ اس کام کو دیا تملیق کے کام کو اپنے دن کو کشا کے تملیق کے کام کو سمعھا دو حضرت مانا انہم اور حسن صاحب پھارے ہوئے یہ دسیس آتی ہے مانا عیسوس صاحب مانا انہم صاحب حضرت شہر نے مانا علیہ صاحب کو لکھا کہ انہم کو سہاروانپور مذہب سے کی تذریس کیلئی سے دیجئے مانا انہم صاحب نے کہا کہ نہیں انہم کو نظام الدین کو دے دو انہم نظام الدین میں رہے گئے تو معلی عظ living救ہ ڈکریہ صاحب سے مشورہ کرکے معلی عظیٰ Viیش صاحب کو معلی عظیٰ آپ کو ملionenوں سے comptین مجھوٹہ اس کے پاس Dom教 완성. حضرت شیعہ نے کہا معلی عظیٰ LC ا امیز عظیٰ آپ کو راہے دیکھنے باجر میں درست و دریس میں معلی عظیٰ آپ نے کار نہیں انا رہنا دی سو نظریہ نے مجھوٹشی میں ملونے زیر former اور دوسر خلیفہ کو with people محبت ہے اور کاری سے مجھے اللہ آسنے محبت ہے کاری تو پڑھنے کے زمانے سے متفی تھا تو مہارا سعید وقت ہاں ساتھ ذکی بھائی بھوپال والے درجلو مہارا نا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلقہ انہوں نے ترمیق کے دیاں ملکوں ملکوں میں سید ہندوستان میں نہیں روز کے ملکوں میں مغلہ دیس میں مہارا نا عبدالعزید صاحب بھرلوی سہاربود کے پڑھے ہوئے تھے مہارا دکریہ صاحب کے خلیفہ تھے اور انہوں نے پورا بھنگرزید کا کام اٹھا ہے مہارا تلز علی صاحب کھل نوی ہم نے دیکھا ہے ہماری ملاقات ہے اسی طرح سے شیلام میں اسی طرح سے برما میں اسی طرح سے آپ کے اندمندی کو بھار میں ایک فقیر بھائی تھے فقیر رحمت اللہ علیہ سہاربود کے پڑھے تھے مہارا دکریہ صاحب مریض اور خلیفہ تھے انہوں نے وہاں کا کام شیڑو کیا پورا اس کا مرکا اسی طرح اسی طرح سے سعودی عرب میں ملک عبدالحفیز اور ملک ان کے والد ان کے والد بھی حضرت شیعہ کے خلیفہ سے تملیق کے ذمہ دار تھے اور ملک عبدالحفیز ملک یہ بھی شیعہ کے خلیفہ تھے یہ بھی ذمہ دار تھے تملیق کے سان لگا ہوا تھا انہوں نے سان لگایا تھا ہمارے ملاقات تھی ہمارے ایک مہینہ ساتھ ایک سکر میں تو میرے مہینے خودوں کو دوستو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے بیٹس سال علماء کی تائز حاصل کی ہے اور ہمیں یہ رحبری دیا ہے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو قیرہ پانچنے کہ ہم کو جس سلے میں کام کرنا ہو جس شہر میں کام کرنا ہو جس سلازے میں کام کرنا ہو وہاں کے علماء اور حضرت اللہ سے جڑ کے چلیں علماء اور حضرت اللہ کے قروب پر اللہ حق کو کھولتے ہیں اور حق ان پر منشرا ہوتا ہے ان سے پوچھ کے چلیں علماء کی نگرانی میں چلیں حضرت اللہ کی سرپرستی میں چلیں چلیں وہاں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک پہلو ہے جو جماعت والوں کو علماء کے ساتھ کرنا ہے اب علماء اور حضرت اللہ کو جماعت والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ دوسرا پہلو ہے یہ دوسرا پہلو ہے کہ کیا کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مولانا ایسا رحمت اللہ نے کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر جماعت میں اقاری ہو جو ان کا پران صحیح کراتے ہیں ہر جماعت میں ایک عالم ہو جو ان کو بنیادی دین کی باتیں سکھلا دے مسائل سکھلا دے اور بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ ہر جماعت میں ایک صاحب نسبت ہو جو ان کو ذکر سکھلا دے اور تیسرا نمبر مولانا میں علم و ذکر کا رکھا اور مولانا یہ کہتے تھے کہ علم نہیں ہوگا تو چہالت کی تبلیو ہوگی اور ذکر نہیں ہوگا تو غفلت کی تبلیو ہوگی اور اگر علم و ذکر ہٹا بھی آ جائے تو یہ پھرنا پھرانا آوارا کرتی ہوگا ہم آج ایسا رحمت اللہ فرماتے تھے کہ علم و ذکر ہمارے کام کے دو بازوں ہیں جس طرح چڑیا دو بازوں سے پرنتہ اڑتا ہے کہ علم و ذکر اس کام کے لئے ضروری ہے چون کام ہوئی کہ کیوں کہاں ہوئی کہ ہر جماعت میں ہم کو پاری نہیں ملے ہر جماعت میں ہم کو عالب نہیں ملے ہر جماعت میں ہم کو آہد اللہ نہیں ملے کہ جو ان جماعت اللہ کی تربیت کر سکیں ان کو دین سے کلا سکیں جب یہ لوگ نہیں ملے اور یہ پھر پڑھے لوگ اپنے سے نکلنے لگے نظام الدین میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے جیر میں طلب دیکھتے تھے اس کو پکڑ کے امیر بنا دیتے تھے وہ بیچارہ چیزتا تھا جلاتا تھا رہتا تھا میرا مقت نہیں لگا ہے جماعت میں میں کچھ نہیں جانتا ہوں لیکن کوئی رہتا نہیں جماعت دو دین چار دین پانچ دین دس دین بیس بیس دین جماعت باہر ملکوں کی آنکھیں پڑھے رہتی تھی اور کوئی ان کو لے کے جانے والا نہیں تھا کوئی ان کو لے کے جانے والا نہیں تھا میرے بھائیو بزرگوں کو دو جو لوگ امت میں جب چنم آگئی ہے اور امت دین سیکھنا چاہتی ہے تو دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ شکت سے پیار سے محبت سے علماء ان کو دین سکھلائیں اور ایک بڑا مجموعہ ہے دو پرسو تین پرسن چار پرسن پانچ پرسن جماعتوں میں جانے والے ہیں پنچاندوے پرسن وہ ہیں جو جماعتوں میں جانے والے نہیں ہیں پنچاندوے پرسن لوگ جماعتوں میں جانے والے نہیں ہیں جو بے طلب ہیں جس کے وجہ سے مزیدیں خالی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کیا حل ہے اب دو ہی راستہ ہے ایک راستہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سے سیکھنے پوچھنے نہیں آتا تو جائے جو کرنا ہو کرے میں نہیں جانتا ایک راستہ تو یہ ہے جو ہم سے سیکھنے نہیں آتا جو ہم سے پوچھنے نہیں آتا کہ ہم تو کواں ہیں جس کو سیکھنا ہے میرے پاس آوے اگر میرے پاس کوئی سیکھنے نہیں آتا پوچھنے نہیں آتا تو جائے جہاں جانا جائے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ مزاجیں نبوت نہیں ہے یہ مزاجیں نبوت نہیں ہے حدیث شریف میں ہوا نہیں کہا ہے علماء کو حدیث شریف میں علماء کو مطر کہا ہے بارش کہا ہے اور بارش اپنے قتلوں کے لئے کسی سے اجرت نہیں لیتا اور بارش نہیں کرتا کھیت والوں سے کہ کھیت دے کے آؤ بادت سفر کر کے جاتا ہے اور اپنے بانی کی اجرت نہیں لیتا اور جہاں کہ وہاں برساتا ہے نبوت کا مصاد یہ ہے کہ علماء جو وہ عصد اگر امت ان کے پاس نہیں آ رہی ہے تو وہ امت کے پاس جا کے ان کو لے آمین کی سمیداری ہے اگر امت نہیں آتی ہے تو یہ جائیں امت کے پاس جس طرح سے امبیہ علیہ السلام گئے امبیہ علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا کہ امت میرے پاس آئے گی بلکہ امبیہ علیہ السلام گئے بے طلبوں میں کہے ہیں اور جا کے گھوسے ہیں ان کی پشامت کی ہے ان کی ناز پرداری کی ہے ان کے اثر طلب پیدا کیا ہے اور جو صالی بنے ہیں تو ان کو لاکسین سکھلایا ہے علماء کی سمیداری ہے کہ یہ ورسات الامبیہ ہیں ورسات الامبیہ کا تاج جو ان کے ساتھ پہ پہنایا گیا ہے یہ تاج مطماردی ہے یہ تاج تماما کر رہا ہے کہ آپ امت میں دھوسیے اور امت کو جا کے پکڑ کے لے آئیے امت کو لے آئیے اور مشاہت کر کے آپ امت کے پاس گئے آپ امت نے آپ کو دھکا دیا کہ رہیوں کو دھکا دیا گیا ہے اگر آپ امت کے پاس گئے اور امت نے آپ کے جہرے پر دھوک دییا تو آپ خروج دیا تو آپ ساپ کر کے پھر جائیں پھر ٹھوک دیا تو پھر جائیں کہ کتنے پار جاؤں کہ چاہے وہ مر جائیں یا آپ مر جائیں چاہے وہ مر جائیں یا آپ مر جائیں وہ مر گیا تو آپ کی دنی مداری ختم اور آپ مر گئے تو آپ کی دنی مداری ختم ورنہ ہم میرے حالی السلام کتنے پار جائیں ہیں حضور اکرام صلو اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پر ست پر ست درواز گئے ہیں سردی کی رات ہے اندھیرا چھایا ہوا ہے باری چھوڑ رہی ہے ہوا تین چل رہی ہے خوفناک ابو جہل کے دروازے پر دستہ ہوئی وہ اپنے دروازوں کے ساتھ آگ سے در آتا اُس نے کہا میں بتاؤں کون ہے کہ بتائیے دروازوں نے کہ یہ محمد ہی ہوگا دوسرا کوئی نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پرہا تو حضور سردہ سردتے اس قردی میں اس کبھے میں اس اندھیرے میں اس کو اپنا تھوانے کہاں اللہ کے طرح بلانے کے لئے آیا دعوت جینے کے لئے آیا آپ کبھی در ریاج میں ہیں آپ کبھی مجھنہ میں ہیں آپ کبھی میلے میں ہیں آپ کبھی کھیڑے میں ہیں آپ کبھی مینا میں ہیں آپ اللہ کے طرف بلانے ہیں بھیگ ماننے والوں کی طرح خوش آمد کر کے یہ کہہ رہا ہے مَنْ يَنصَرَنِي مَنْ يَنصَرَنِي مَنْ يَنصَرَنِي ہے کوئی جو میری مزرد کرے ہے کوئی جو میری مدد کرے اور پیچھے سے آپ کا حقیقی چجاب الحق آپ کو پتر مار رہا ہے اور کہہ رہا لا تسمو ورنہو قضا لا تسمو ورنہو قضا مد سنو اس کو یہ جھوڑا آتی ہے آپ اٹھنی پر سوار ہیں اور کسی نے اٹھنی کو کچھوکا لگایا اور آپ اٹھنی سے گر گئے آپ اٹھنی سے گر گئے امت کے دروازے پہ جانا پڑے گا طالبین کا مجمع جب آوے گا تو اس کو تعلیم کیا جائے گا اور پھر تلگوں میں جا کر تبلیم کیا جائے گا یہ تلگوں کے لئے دعوت ہے تعلیمین کے لئے تعلیم ہے اور امت معلوم بھی ہے نبی معلوم بھی ہے اور نبی دائیم کی وہ اس کو معلوم بھی ہے کہ نبی معلوم ہے کس کے لئے کہ نبی معلوم ہے ان کے لئے جو روض طلب والے ہیں یہ میں طلب آگئے ان کے لئے معلوم ہیں اور پھر تلگوں کے لئے نبی دائیم ہیں ہماری سمیزاری ہے کہ پھر تلگ امت اب کونسی میں تلگی کا ہم کو انتظار ہے کونسی میں تلگی کا ہم کو انتظار ہے دس پرسن سے زیادہ لوگ مدرہ پرسن سے زیادہ لوگ مسجد میں نہیں ہیں مدارش ہمارے خالی ہیں مسارید ہماری خالی ہیں خانگائیں ہماری خالی ہیں دینی ادارے دینی ٹھیلے دینی تنظیمیں دینی تحریکیں امت کے جان مال گئے انتظار کر رہی ہیں اب کون سی بے تنبیہ آئے گی تو ہم اس کو بے تنبیہ کہیں گے پوری کی پوری امت کوئی ایک پرد ایسا نہیں ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں میں زندہ ہو ایک پرد کوئی ایک پرد بتا دے کہ یہ ایک پرد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں میں زندہ ہے کوئی ایک پرد ایسا نہیں ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں میں زندہ ہو جب ایسے حالات آ جائیں کہ اکثریت نے فرائد چھوڑ دیا اکثریت مہربے مات کے اعتقاد کر رہی ہے اس وقت ہمیں کیا تقاضہ ہمارے اوپر آ رہا ہے امت کے طرف سے کیا تقاضہ آ رہا ہے دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے آجیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے جب امت نے فرائد کو تھوڑ دیا اور مہربات کو کہ اعتقاد کر لیا تو ہم کیا کریں گے ہم امت کو تھوڑ دیں گے کہ جاؤ جہاں جا رہا جاؤ نہیں ہمارے اسے مداری ہے کہ امت کے بھڑوں پہ جائیں گے ان کے دکانوں پہ جائیں گے بزاروں میں جائیں گے کھیتوں میں جائیں گے جہاں امت ملے گی وہاں جائیں گے اور اس کے خوش آمد کریں گے اور خوش آمد کر کے اس کو لے آنے گی میرے بھائیوں وزروں کو دوستو امت میں یہ استعداد نہیں ہے امت میں یہ استعداد نہیں ہے کہ امت ہمارا اکرام کرے امت ہماری عزت کرے امت میں استعداد نہیں ہے امت تو تھکے دیں گی امت تو گالیہ دیں گی امت تو تھوکر مانے گی امت تو بھگائے گی ہمیں توچ نہ ہے کہ امت تھکے دے تو ہم کیا کریں امت تھوکرہ نارے تو کیا کریں امت تھپتیاں قصد تو کیا کریں امت داریاں دے تو کیا کریں ہم چھوڑ دیں گے یا اس کو خشامت کر کے لے آئیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں بلکہ مزانی مرورت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم دھکے کھائیں گے لیکن امت کے پاس جا کے اس کو لے آئیں گے ہم مار کھائیں گے لیکن امت کے پاس جا کے اس کو لے آئیں گے ہم گاریاں سنیں گے لیکن اومد کے پاس جا کے اس کو لے آئیں گے میرے بھائیوں مدر کو دوستو سرمہ کا ڈلا آتا ہے ڈلا پتھر بھرمات کا پتھر ہوتا ہے پتھر یہ سرمہ کا جو پتھر ہے اس پتھر کو گھسا جاتا ہے اور گھس کے ایسا سپور بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک گنی باتی نہ رہے اگر ایک گنی بھی باتی رہے گی تو آپ کو جتنی کر دے گی سرمہ کا مقام آنکھ ہے جسم میں سر سے پیر تک دوسرا کوئی مقام نہیں اگر کہیں بھی لگے گا تو کالک ہوگا آنکھ میں لگے گا تو سرمہ ہوگا نبی کے بھی آنکھ میں لگے گا ولی کے بھی آنکھ کے بھی لگے گا محجز صاحب کے بھی آنکھ میں لگے گا محجز صاحب کے بھی آنکھ میں لگے گا سرمہ آنکھ میں لگے گا آنکھ کے علاوے کہیں لگے گا تو یہ کالکھ بنے گا لیکن سرما ہاتھ میں لگے گا کب جب ایسا پس جائے گا کہ ایک کنی بھی باقی تھی ایک کنی بھی رہے گا تو آن کو زدنی کرے گا نبوت والا کام کیا ہے کہ بے طلب امت پہلے نبیوں کو پیشتی ہے بے طلب امت پہلے نبیوں کو پیشتی ہے اور جب نبی پس جاتے ہیں تو سرما بنا کے آنکھ میں لگاتی ہے یاد رکھئے گا پھر سسولی جی بے طلب امت پہلے نبیوں کو پیشتی ہے اور جب پس جاتے ہیں تو ان کو آنکھ میں لگاتی ہے سرما بناتی ہے لیکن پہلے پیشتی ہے پہلے پھوکا ہے پھر تھوکا ہوا تھوک چاٹا ہے جب امت بے طلب ہے تو تھوکا ہے اور جب امت میں طلب آگئی ہے تو تھوکا ہوا تھوک چاٹا ہے جب امت بے طلب ہے تو گانیاں بھی ہیں اور جب امت میں طلب آگئی ہے تو دعائیں دیتے ہیں حسان ابن ثابت جو شاید ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستحانہ اشعار کہاں کہاں تھے جب طلب نہیں تھے جب طلب ہو گئی تو تارین کے اشعار کہنے لے آپ نے خون نکلوایا ایک صحابی کو دیا دفن کرنے کے لیے وہ گئے اور آکے کہاں دفن کر دیا کہ کہاں دفن کیا کہ پی گئے کہ پی گئے لیکن کیا پہلے دن کی گئے پوچھا گیا کہاں جتنے خیمیں ہاں لگے ہوئے ہیں سب سے زیادہ مہبوب خیمہ آپ کا ہے جبکہ طلب ہیں اور طلب آگئی تو کہنے لگے جتنے خیمیں لگے ہوئے ہیں سب سے زیادہ مہبوب خیمہ آپ کا ہے میرے بھائیو بھدوکو دوستو تھوکنے والوں نے تھوکا ہوا تھوک جاٹا ہے یہ دھوکا وہ دھوک جاٹا ہے آنس بلغم نکال کر کے چاٹ لیا ہے وہ دھوکا پانی زمین پر کرنے نہیں کیا ہے یہ مزاجیں نہ ہوا تھے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ امت ہماری ناز برداری کرے امت ہمارا بھی دھوکا وہ دھوک جاٹے امت ہمارا بھی وہ دھوکا پانی گرنے نہیں دے امت ہمارے ساتھ بھی وہ مانلا کرے جو نبی کے ساتھ کیا ہے یہ ہوگا اور یہ ہوگا امت تیار ہے امت دھوکا وہ دھوک جاٹنے کے لئے تیار ہے لیکن امت کہہ رہے پہلے آئے تشریف لائے پہلے پیسے گے پہلے آئے پہلے پیسے گے پس جائے گا تو آنکھ میں رگا لیں گے اس نے کیلئے کون تیار ہے پہلے آئے ہم پیسے گے اور جب پیس جائے گا تو آنکھوں میں لگا لیں تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ پہلے امت نے پیسا ہے اور جب پیس کہیں تو آنکھوں میں لگایا ہے یہ سردان الانبیاء امام الانبیاء آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیسا گیا آپ فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا کوئی نہیں ستایا گیا جتنا میں ڈرائیا گیا کوئی نہیں ڈرائیا گیا مسئلہ یہاں پھتا ہوا ہے کہ امت کے پاس جانے کے لئے کنتے ہیار ہیں امت کے پاس جانے کے لئے کنتے ہیار ہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے اپنا بستر لے کے جانا ہے اپنا کھانا لے کے جانا ہے اپنا سال و سمان لے کے جانا ہے امت کے پھونٹوں میں ہاتھ لگانا ہے میرے بھائی و بزرگ و دوستو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا اور سنایا کہ 1924 میں یہ کام شروع ہوا اور 24 میں مانا الیہر صاحب کا انتقال ہوا 20 سال اور مانا الیہر صاحب کے انتقال کے بعد 24 سے لے کے 64 تک 65 میں انتقال ہوا مانا عیسیٰ صاحب کا 20 سال کا زمانہ مانا عیسیٰ صاحب کا اور 22 سے لے کے 95 تک 30 سال کا زمانہ مانا ہے نام حسن صاحب کا اس 20, 20, 40 اور 30 کتنا ہوا 70 سال انتقال ہوا اور آج کتنا ہوا مانا انتقال کے بعد یہ زمانہ گزرا یہ تقریبا 95 سال کا عرصہ گزرا ہوا کیا؟ اب کھوڑا یہ سن لو کہ ہوا کیا؟ جب یہ نہیں جانے یہ ہوا کیا؟ سا آپ کو لگے گا کہ ہم اندھیرے میں ہاتھ مار رہے ہیں اندھیرے میں کئی کچھ نہیں ہوا اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کیا ہوا؟ اس ہندوستان کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ مولانا علیان صاحب رحمت اللہ علیہ کی فکر و محنت پر ارتضال رکھ گیا کہ پہلا کام ہوا جو مالیہ صاحب کی اس محنت کا مقصود تھا تجدید ایمان یہ معنی ہے کہ پرائے سا فیسر دلدہ نہیں ہوئے یہ صحیح ہے مہرمان سا فیسر ختم نہیں ہوئے یہ صحیح ہے لیکن تجدید ایمان ہو گیا تجدید ایمان ہو گیا کومنیزم کہاں ساتھ لے رہا ہے؟ آج انگریزی پڑھے لکھے کولیج سکولی انورسیٹیوں کے نوجوان کتنا کومنیزم میں ہیں کتنا نوجوان یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ مول کمال سے سب کچھ ہوگا ایمان ہمار سے کچھ نہیں ہوگا ایسا نعرہ لگانے والے کس انورسیٹی میں جہنیزم کی بنیاد کومنیزم پر ہے نحرم یعنی جہنیزم کو قائم کیا تھا کومنیزم پر جہنیزم میں بچوں نے اپنے کمرے خالی کرا کر پانٹھ کر کے نماز قائم کیا ہے جہنیزم میں ہتوان کے دن بچے گش کر کے جھوڑتے ہیں بیان کرتے ہیں اور تین دن کی تشکیل کر کے جماعت محوان اور تیزی کے علاقے میں لے جاتے ہیں یہ کومنیزم انورسیٹی ہے جہنیزم دہلی گانپس میں بچوں نے چھوٹے چھوٹے کمرے اپنے دے رکھے ہیں جس میں نماز ہوتی ہے گھٹ ہوتا ہے کالیم ہوتی ہے جماعتے نے کرتی ہے یہ ہم انورسیٹیوں کی بات کہہ رہے ہیں جو ہماری نہیں ہیں ایک زمانہ تھا کہ انورسیٹی میں یہ نعرہ رکھتا تھا نمازی پتے ہائے ہائے اور جب کوئی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا پیچھے سے ہار ڈال کے اس کو اُرڑ دیتے تھے آج آپ علیگر کو جا کے دیکھئے اگر کوئی نیا آدمی علیگر کو دیکھے اور وہاں کے طروہ کو دیکھے جو جماعت میں لگے ہوئے ہیں تو اُسے شباہ ہوتا ہے کہ ہم کسی داروں لوگ میں ہیں یا کسی انورسیٹی میں ہیں یہ کام ہوا یا نہیں ہوا اگر ہم اندر بن کے عام بند کر لیں اور بہر بن کے کام بند کر کے اور ہم کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا سو افصال میں کچھ بھی نہیں ہوا سو افصال میں تو یہ بات الگ ہے لیکن ہمارے پاس اگر آنکھ ہے اور کار ہے اور ہم کھول کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہندوستان کے اندر دیکھیں کہ انورسیٹیوں میں اس کام کے وجہ سے کیا انقلاب آیا انگلیلٹی پڑھنے اور دیکھنے والوں میں کیا انقلاب آیا آج ہمارے پاس ایسے آئی ایس آفیسر موجود ہیں ایسے آئی پی ایس آفیسر موجود ہیں ایسے ہمارے ہاں چیف سیکرٹری موجود ہیں ایسے ہمارے ہاں آئی و ڈی آئی و موجود ہیں جو داری ٹوپی میں اپنے دستر پر بیٹھتے ہیں یہ اس محنت کے سمرات ہیں لاکھ اور لاکھ لوگوں کی زندگیاں بدلی لاکھ اور لاکھ اور نوجوانوں کی زندگیاں بدلی جو کارلش اور انشٹیوں میں نا سینے والے تھے گانے والے تھے تبلہ اور حرمونیم بجانے والے تھے یہ لاکھ اور لاکھ لوگوں کی زندگیاں بدلی یہ ایک نسال دے رہا دوسرا اس ملک کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں مسجدوں کی توسیح ہوئی ہے چھوٹی کی تو پڑی ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں نئی مساجد بنی ہے جو پہلے سنایا کہ مسجدوں میں بکریوں کی مینیاں ہوتی تھی اور غاس جمع ہوئے ہوتے تھے یہ ہمیں رو بنے جا کے اکھاڑا غاسوں کو ہمیں گوئے نوچا بکریوں کی مینیاں ساپ ہوئی ہے وہ زخانے بنے ہیں اس تھی جاپانے بنے ہیں کیا پہلے مسجد میں اس تھی جاپانا ہوتا تھا میرے بھائیو 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 دوستو پانی نر کا انتظام تھا پھنکے نگے ہوئے تھے میرے بھائیو 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 دوستو لاکھوں مسجدوں میں یہ انتظامات کوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں نئی مساجد بنی ہے یہ میں ہندوستان کا سنا رہا ہوں ہندوستان کا اور دنیا کے ملکوں کا کہ پہلی جماعت انیس سوانٹھامن میں گئی ہے لندن انیس سوانٹھامن میں پہلی جماعت لندن گئی ہے پڑھے لیشے لوگوں کی ہندوستان گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسر اس جماعت میں دے اور بڑھوس کے ملک کے وہ آفیسر دے کہ ملک تکسیم کو اکو ادھا چلے گئے پہلے ہندوستانی میں رہتے تھے وہ جماعت میں یہ ڈاکٹر زاکی حسین صاحب پریسیڈنٹ اف انڈیا وہ کہہ ہوئے تھا لندن یہ جماعت جا کر کے وہاں کام کر رہی تھیں زاکی صاحب کا joining staff کی آنا جانا تھا زاکی صاحب سے جا کر اس جماعت نے کہا کہ ہن Corona میں کچھ سنتا ہی نہیں یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی رمضان ان لینڈ میں بھی آتا ہے رمضان سے ان دستان میں آتا ہے ان لینڈ میں کدھر سے آیا یہ دوار کے دن جوہاں پڑھتے ہیں عیسائیوں کے قبرستان میں اپنے بچوں کو اپنے موتوں کو تفن کرتے ہیں بغیر جناتے بھی مسلمان عیسائیوں کے قبرستان میں تفن ہوتا تھا دیندار آدمی دیندار آدمی بڑھان لکھا آدمی جب لندن ایپورٹ پر اُتر تھا بزاریاں مڑا لیتا اس ماحول اندار آدم میں کام شروع ہوا زاکر حسن صاحب نے کہا کہ ایک جگہ کھانے کی دعوت تھی ان لوگوں کو بلائیا اور نہ اسے کہا ہندوستان سے آئی ان کا صاحب دو تو لوگوں نے صاحب دینا شروع کیا لندن میں کام شروع ہوا مسلمان جمعہ پڑھتا تھا عطوار کو اور عیسائیوں کے قبرستان مسلمان تفن ہوتا دو تین مساجد تھی عطوار کو پھتے تھی اس وقت زندر میں دو ہزار سے زیادہ مساجد ہے دو ہزار تو ہم کم بتا رہے ہیں پانچ ہزار مساجد ہے جہاں نماز ہوتی ہے آنڈ دار العلوم ہیں آنڈ دار العلوم بلکہ اور زیادہ جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے ہر مسجد میں مدرسہ ہے ہر مسجد میں مدرسہ ہے جہاں بکے ہزار کرتے ہیں اگلی سفت ترابی میں حبات کی ہوتی ہے نمبر نہیں لگتا ہے پران سنانے میں نمبر نہیں لگتا ابھی لندن سے ہم آ رہے ہیں سفر کر کے ابھی اکتوبر میں لندن میں 20 اکر زمین لیا ہے مسجد و مدرسہ مرکز کے لئے مرکز کے لئے 20 اکر زمین کے لئے بلوٹ لیا ہے لندن سی ٹی میں مرکز کے لئے اس سے پہنے کہتے ہیں تو وہاں گئے اس بات بھی جائے اس بات پھر گئے سے تو لے گئے وہاں پلیکپنڈ میں ایک زمین جا کے دکھائی بلڈنگ بنی ہوئی 18 اکر زمین بلڈنگ بنی ہوئی کہ یہاں مرکز بنانا ہے مسجد و مدرسہ وہ شراب خانے دکھائے جہاں مسجد و رات کی تعلیم ہوتی ہے شراب خانے یہ شراب خانے کو خریف لیا ہم نے اور اس میں مسجد و رات کی تعلیم ہوتی ہے گرجہ دھر دکھائے جن کو خریف کمزید بنایا گیا کس کی محنت ہے کون کیا تھا وہاں کون کو granular سب سے پہلے کس کی محنت ہے انہیں غربہ کی محنت ہے انہیں پھر پڑھے جمہ اللہ کی محنت ہے جن کا کرما صحیح نہیں جو یقین کو عفیت پلتے تھے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے انہیں کی محنت اے جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے تھے جو یقین کو جن کا کلمہ صحیح نہیں تھا یہی گئے ہیں بورے میں اپنا سامان بان کر ہوای جہاز میں پانی کے جہاز میں گئے ہیں بورے میں سامان بان کر آمیان نے جا کے ہوایان تک آگیا محنت کی ہے اس کی محنت سے ہاتھ اس نے مداری تو اس نے مصابی میرے بھائیوں ادھروں کو دوستو مرانس میں ایک مسجد تھی ایک مسجد کی پیرش میں انہیں سو پینسٹ میں وہاں ایک نوجوان علیگر کے پی اٹی کرنے کے لئے گئے پی اٹی کرنے کے لئے انہیں سیزہ لڑتا انہیں سو پینسٹ میں جب ان کو بھیجا جا رہا تھا ترور ہے تھے وہاں مہت روانس پوریانی ہے تھے ہمارا ایمان کیا ہوگا ہم نہیں جائیں گے ہمارا ایمان کیا ہوگا ہم نہیں جائیں گے تو ان کو کہا کے بھیجا گیا تم وہاں دعوت کی نیت سے جاؤ اپنا پینسٹ بھی کمپلیٹ کرنا دعوت کا کام کرنا اور نوجوان پہنچے وہاں انہیں سبھائی شروع کی ایک آسٹی کو ایک رڑکہ ملا اس کو رہبر بنایا کہا تو مجھے لیچت مسلمانوں سے ملا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے ہم جانتے نہیں کسی کو سو بہت پوچھا کاشا ہے تو یہ کہا ایک شراب کھانے میں کہا ایک عرب مسلمان ہے اب اس کا یہ شراب کھانا ہے چلو اس سے میں ملاتا ہوں تو اس عرب مسلمان سے ملایا اور وہ وہاں شراب کھانے کا مانک تھا اس سے بات کیا اور کہا کہ ہمیں ہاں چاہتے ہیں کہ چند مسلمان کو جوڑ کے دین کی بات کریں تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آجائے لیں یہاں جوڑ کے بات کیجئے اس شراب کھانے سے کام شروع ہوا کس نے شروع کیا کالیج شراب کھانے میں شروع کیا کس نے شروع کیا کالیج شراب کھانے نے شروع کیا اور جا کے وہاں کام شروع کیا شراب کھانے میں اور اس شراب کھانے میں کٹ کر کے لوگوں کو چھوڑتے تھے وہاں دین کی بات کرتے تھے پھر دھیرے 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 ایک مسجد ملی وہ مسجد بھی اتوار کو کھتی تھی اتوار بہت دن ہی کھتی تھی اور عیسائی اس میں گائیڈ تھی عورت یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا مجبر نے محرام لے آج پورے فرانس میں آٹھ ہزار جبوں پر نماز ہوتی ہے چار پانچ ہزار باقائدہ مسجد ہے دعورم ہیں مغادرت شرم کی تعلیم ہوتی ہے اٹلی جو یوروپ کا مکہ و مدینہ ہے اٹلی جو یوروپ واروں کا عیسائیوں کا مکہ مدینہ ہے وہاں کتنی مساجد بن گئے وہاں کام ہو رہا ہے جرمانی میں کتنی مساجد بن گئی یہ تو یوروپ کا بتا رہا ہوں کسی طرح سے امریکہ میں امریکہ میں ہزاروں کی تعداد میں مساجد امریکہ میں بن گئے جیل مساجدوں نے محنت کلو گیا چاریس ہزار قیدی ایمان لے آئے کس کی محنت ہے یہ یہ کہہ دینا بہت آسان ہے یہ بوریا پشتر سے کیا ہوگا یہ چھے نمبر سے کیا ہوگا یہ گھنگلی گھنگلی کچھے کچھے گھنگ پھرنے سے کیا ہوگا یہ باتیں منت کہو میرے بھائیو بزرکت دوستو کام لینے والی ذات اللہ کی ہے وہی اللہ عنہ دنیوں سے کام لیتا ہے اور وہی اللہ عنہ مکڑی اور منچڑ سے بھی کام لیتا ہے کام لینے والی ذات اللہ کی ہے جو اللہ عنہ سے کام لیتا ہے وہی اللہ مکڑی اور منچڑ سے بھی کام لیتا ہے وہی اللہ ٹھٹیوں سے بھی کام لیتا ہے اللہ جس سے چاہے کام لے لے گا کوئی اس بمان میں نہ رہے کہ منہ سے کام ہوگا اور میں ہی کام دوں گا محسوس نے بتایا کام کرنے والے تکبر نہ کریں تکبر نہ کریں بلکہ اللہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے اور جب چاہے کام لے سکتا ہے میرے مہترم بھائیو بزرکت دوستو یہ کام اللہ کے نیک بندوں کی تعید سے چل رہا ہے علماء صلح کی تعید سے چل رہا ہے اور یہ کام علماء صلح کی تعید سے چلے گا اور اللہ کے نیک بندوں کی تعید سے چلے گا ہمیں ان کی سرپرستی رکھنی ہے اور ہمیں ان سے پوش پوش کے چلنا ہے لیکن ذمہ لائی کہ طلب والے تو آ کے تین سیکھیں یہ علماء کے پاس بے طلبوں کے پاس جانا پڑے گا اور ان کو جا کے لانا پڑے گا اور جہاں جس قربانی سے گزر جائے گا ان قربانی دینی پڑے گی اور جا کے ان کو لانا پڑے گا اس لئے ہر ایک کی تشکیل کی جائے گی ہر ایک کی تشکیل کی جائے گی اور ہر ایک سے وقت مانگا جائے گا جو دے دے گا سر آنکھوں پر جو نہیں دے گا وہ بھی سر آنکھوں پر اس لئے کھو بھی آج رکھیں یہ اس کام میں تفریق وقت ہے وقت فارق کرنا ہے ہر کام کا ایک مساد ہے ہر کام کا ایک طریقہ ہے ہر کام وقت مانتا ہے ہر کام وقت مانتا ہے اسکول والے وقت مانتے ہیں خالج والے وقت مانتے ہیں آفیس والے وقت مانتے ہیں دفتر والے وقت مانتے ہیں مدارس والے وقت مانتے ہیں خانگاہ والے وقت مانتے ہیں تبدیق بھی وقت مانتی ہے کیا برا ہے سب وقت مانے تو ٹھیک ہے تبدیق وقت مانے تو برا ہے یہ تبدیق بھی وقت مانتی ہے اور سب سے مانتی ہے عام آواز ہے کسے باکر پوری امت سے آواز ہے جو دیو اس کا بھی بھلا جو نرد اس کے لئے بھلا جو دے گا اس کے لئے بھی دعائیں کی جائیں گی جو نہیں دے گا اس کے لئے بھی دعائیں کی جائیں گی ہمارا کام بھیگ ماننا ہے ہم سب سے بھیگ مانگیں گے جو دے گا اس کا بھی بھلا جو نہیں دے گا اس کا بھی بھلا ہر چیز وقت مانتی ہے یہ دعوت بھی وقت مانتی ہے اور جتنا بور دعوتہ اتنا میٹا ہوں ہر چیز وقت مانتی ہے حضرت مولانا انہوں ساتھ رہت کے لئے محضان سارت پور رہت کے لئے انہوں نے شادی ہی نہیں کی علمہ پیٹھے ہیں پوچھو ان کے بہت شاگرد ہیں کہ ان کے ہاں موجودوں میں شاگرد انہوں نے شادی نہیں کی کبھی کیوں شادی نہیں کی آپ سے شادی کرنا تو دین کا ایک حصہ ہے نہیں مجھے علم کی مشہوری سے فرصت نہیں ہے میں حق نہیں ادا کر سکھوں گا حق کے ضوزی ہے شادی نہیں کی یہ قربانی ہے کی نہیں آرے بوڑو نا جی کوئی دین کے کام میں لگ جا ہے وہ شادی نہ کرے تو کیا کہیں گے کوئی دین کے کام میں لگیا آرزیو رحمت اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی ان کا نام تو زہبون نسا جب پتاوہ اولان اولان کے لئے تیار ہو رہی تھی چار سو اولانہ پہ اس میں ہر چالیس پر ایک زمیں لاتے تو چالیس ملنے جار ہوئے اور ان چالیسوں کے ایک زمیں لاتے مجھے نسا مرتی جیسے کہ مجھے نام یاد آرہا ہے آرزیو رحمت اللہ علیہ جہو منصوبتہ تیار ہو کے زیرہ رحض کے بعد ان کے پاس آتا تھا تمام علماء کے طرح سے کسی بات میں کوئی اشکال پیش آتا تھا کارنزیر رحمت اللہ نے کہتے تھے میری بیٹی سے پوچھ لیا تھا زہبون نسا اب زہبون نسا اتنی بڑی مہتزہ تھی کہ ان تمام علماء کے دیکھ لینے کے بعد ان کے پاس اے ایراد آتا تھا کہ زہبون نسا دیکھتے اور زہبون نسا میں شادی نہیں کیے باپ بہت کہتے تھے کہ شادی کرلو کہتے تھے مجھ سے شوہا کہا مزہ نہیں ہوگا میں اس لحظ نہیں رہ گئی ہوں کتابوں میں اتنا مشبور ہوں کہ مجھے اس کا وقت نہیں دیتا تو پوربانی دینے ملے ایسی پوربانی دیتے ہیں ایسی پوربانی صحابہ نے بھی دیا ہے اللہ کی دین کے لیے اگر کوئی ایسی پوربانی دے رہا ہے اگر کوئی ایسی پوربانی دے رہا ہے حضرت مصابر میں ہوگا ہے حضرت مصابر مضی اللہ تعالی کو حضرت مدینہ پہنچنے سے پہلے بھیج دیا جا کے مدینہ میں مہنف کر کے مہار بناؤ ایک سار رہ کے انہوں نے مہار بنائیا ایک سار مدینہ میں رہ کے مہار بنائیا جب مدینہ کا مہار بنائے تو اس کے بعد حضرت مصابر تشکیب لے گئے یہ کنسی تشکیب تھی یہ کنسی تشکیب تھی ایک سارو با رہے ہیں حضرت مصابر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصابر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں حضرت مصابر کے گھر میں جو کچھ دی رہا تھا آہیں سے سب لے کے چل دی یہ کونسا دین ہے سب لے کے چل دی کوئی بھی نہیں چھوڑا گھر میں ہی انتے موڑے باپ تھے چھوٹی چھوٹی کچھیاں تھی دادا نے آگے پوچھا رکھو چھوڑا ہے تو تو پنی ہوئی تھی ایمان کی کھٹا اکرا چل کے لاتے رکھ دی اکرا چل کے لاتے رکھ دیا تاپ میں دادا نے آبینہ سے ان کو چھوڑا دیا ہاں ٹھوڑ کے گیا آنکہ کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئتے تو انہوں نے غلطی کی تا اللہ کے رسول نے کیوں نہیں منہ کیا اور اللہ کے رسول بھول گیا تو اللہ نے کیوں نہیں منہ کیا وہاں یہ حضرت شرین کیوں نہیں آئی اور جب جاتا آپ کو تمہارے بھیوی کا بھی حق ہے وہاں پر یہ حضرت شرین کیوں نہیں ہے وہاں کیوں نہیں ٹوکا گیا میرے بھائیو حضرت و دوستو دین کے تقاضی دیکھے جائیں گے اور دین کے تقاضی اور قربان ہونے والوں کی استعداد دیکھی جائے گی کہ کس کے اندر کتنی استعداد ہے قربانیاں دی گئی ہیں قربان پتی عورت نے حضرت حضرت عزیزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے کہاں کرنا ہے کہ حجاز سے ان سے زیادہ مانگان تو نہیں تھا نہ مرسوں میں نہ عورتوں میں سالے دولت دین کی محنت پر لگا دی اور دنیا سے اسحار میں جا رہے ہیں کہ صحیح بدن پر کپڑا نہیں تھا ان کو اسحار میں جیت کر روز صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے جب آپ کے آنسو ان کو اوپر پڑھت ان کی نیت کھولی آنکھ کھولی کہنے کہ آپ نے ہوئی ہے میں اپنے ارزاسی ازار میں راضی اور ان کو اللہ کا سلام آ رہا حضرت و بکر نے سب لگا دیا تو اللہ کا سلام آیا یہ تائید ہے یا تقضیم ہے سب لگا دینے کے بعد یہ پیغام کیا دے رہا ہے یہ یہ واقعہ کیا پیغام دے رہا ہے کہ ضرورت پڑے گی تو ایسا بھی کیا جائے گا ہر سب کے نہیں کیا جائے گا سب کے ساتھ نہیں کیا جائے گا علماء رحم اللہ سے پوچھ کیا جائے گا لیکن ضرورت پڑے گی تو یہ بھی کیا جائے گا مارٹا کے جیل میں جو لوگ بند ہوئے ہیں ان کی بیویوں کا کیا ہوا ان کے بچوں کا کیا ہوا وہ مارٹا کے جیل میں بند ہوانے وہ حضر شاپ الہند رحمت اللہ رہے ہیں حضر مدنی رحمت اللہ رہے ہیں یہ مارٹا کے جیل میں لوہے کا روڑ گرم کر کر کے حضر شاپ الہند کے پیٹ کو دایا دایا آتا اور نرائی ہو رہی تھی سیاست کی کہ کون سے دین تھا ہے کسی کے مجھا ہے کسی کی ہمت جو بولتے ہیں حضر شاپ الہند کے پارے میں ایک چملہ ایک لفظ یہ قربانی سے ہی نہیں تھی ہندوستان کی ازالی کے لڑائی میں مجھائید مارٹا کے جیل میں ہیں ہر بند ہی رحمت اللہ رہے ہیں رحمت اللہ رہے ہیں رحمت اللہ رہے ہیں کہا ہمت اللہ رہے ہیں کہا ہمت اللہ رہے ہیں تم تو حافظ نہیں ہو کہہ لیں کہ حضر شاپ دعا کیجئے روزانہ ایک پہ رہیات کروں گا آپ کو سناوں گا اور اسہ کے بعد پانی لے کر اس پیٹ میں دباتے اور ایسے بیٹھ جاتے درجن کے وقت تک اس پانی کی کھنڈا قتم ہو جاتے اس سے اپنے مستاد کو حضور کراتے کون سے دین تھے ہر قربانی کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ دین نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی تو دین پہنے کا کیسے ہاں یہ ہے کہ ہر ایک کے دینے کی چیز نہیں ہے علماء سے پوچھ کے قربانی دینی ہے حضر اللہ سے پوچھ کے دینی ہے اپنے دعوت سے ذمہ دار قرآن کرنے والوں سے پوچھ کے دینی ہے کہ قربانی کتنی دینی ہے کتنا تحمل ہے قربانی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے لیکن قربانی تحمل کے اعتباس قربانی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے یہ نہ کہیں کہ قربانی نہیں ہے یہ غروب ہے یہ دیوانگی ہے جب یہ غروب ہے دیوانگی نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا حضرت محرم دل مقام صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اندار دھر آنے کے آنے کے آنے تھے بھاگلپون چھوڑ کر چترہ کے جنگل میں آگیا تو چترہ کیا تھا زیلہ کے چترہ ایک گاؤں تھا پہلے کے چترہ کیسا تھا بھاگلپون چھوڑ کر چترہ آنے کے زورت کیا تھی کیا ہاں دین اسلام نہیں تھا کیا ہاں اولمہ نہیں تھے کیا ہاں مساجد نہیں تھی اس دل بھانی کے لیے آپ کو کیوں کہا گیا اور جب یہ قربانی دے دیا تو حضرت محرم دل رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے لوٹا کی نہیں دیا حضرت محرم دل رحمت اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم نے زندہ سے لوٹا کی نہیں دیئے کہ یہ غروب ہے یہ جذباتی قدم ہے سوڑ پکار جاؤ جا کے کاروبار کرو جا کے نومبری کرو یہ کہنا چاہیے تھا ان اولمہ کو یہ بڑے بڑے علمہ دین کو حفظ کر دینا چاہیے کہ جاؤ بھاگر پور محرم کی فدمت کرو پور قربانی کو قبول کیا مجھے سامنے قرآن اور حجیث نہیں کہا مجھے سامنے سنتیں نہیں دین کے تقاضیتے یہ قربانی دی جائیں گی دین کے تقاضیتے یہ قربانی دی جائیں گی لیکن تحمل دیکھا جائے گا کہ امت میں کس کے فال زندہ تحمل ہے تحمل ہوگا تو شہادت بھی ہوگی سامنے ہوگا تو شہادت بھی ہوگی جو اولمہ کلکتہ میں بانگا کی کھاڑی میں پجرے میں بن روکر نیکوپاک گئے ہیں اندومان گئے ہیں ان اولمہ کے حضور و استیجے کا باپی کیا کیا ہوتا تھا جس کیج میں وہ بند تھے جس کیج میں پجرے میں وہیں بخانہ بھی ہوتا تھا وہیں پیشاک بھی ہوتا تھا اب وہیں کھانا بھی ہوتا تھا اور وہیں سونا بھی ہوتا تھا اب وہیں جماز بھی ہوتی تھی کون سب پتوہ کام کر رہا تھا کون سب پتوہ کام کر رہا تھا امت نے جس دین کو حلوے پراتے سے سمجھنا چاہا ہے حلوے پراتے سے دین سمجھ میں نہیں آتا دین قربانیوں سے سمجھ میں آتا ہے ہر دور میں قربانیہ دی گئی ہے مہا جیاز صاحب و مہا جیاز صاحب کی جماعت کا قربانی تھی ہے ایک رشتدار آئے مہا جیاز صاحب کے ہاں رمضان کے مہینے میں کہ حضرت کے ہاں اچھا اچھا کھانا آتا ہوگا چلو جب کہے تو گولر سے افتار ہوا کیا چلو افتار تو ایسے ہو جاتا ہے کھانے میں کچھ اچھا ملے گا تو کھانے میں بھی گولر اچھا پرین کے سہرے میں کچھ بھی لگا سہرے میں کچھ نہیں مولانا نے ایت باندھی نماز کی نماغل کی پڑھتے رہے اور اتنا زیبان کو نید نہیں آرہی اتنی وہ کروٹے بزرتا سلام پھیرا تو کچھا نید نہیں آرہی ہے ہندرہ دھوک کے بجے سے نید نہیں آرہی یہ مہا جیاز طرقام دلالہ کا خرانہ لگڑی کے جسم کچھوٹی میں آٹا کھتا جاتا تھا جب سب ختم ہو گیا مہا جیاز طرقام دلالہ بچے تھے تو اس کے شگاہ میں جو ہاتے سٹے ہوئے تھے اس کو لگڑی سے پھرچ کر نکالا اور اس کی روٹی بن مہا جیاز طرقام دلالہ نے دیکھا تو آن سے ہاتھو نکل گیا کہ میرا ایک لوگتہ میٹا یہ اس حال میں ہے کہ لگڑی کے کچھوٹی میں سے شگاہ میں سے ہاتے نکال رہا ہے یہ کون سدین ہے کیا ان برواجیس تھے اگر مہا جیاز طرق géلی اب Celine آپ نے آپ کی چیز کی ہم مستحف چیز کی تو ہمارے لے کے اُن کے لئے برواجیس نہیں تھا ہمارے لے برواجیب کسی ان کے لئے مستحف چیز کی ہمارے لے کے ہم اپنے عرامہ کی زندگی دیکھیں ہم اپنے عرداد کی زندگی دیکھیں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نباق زمیندار آمی دستے ان کا خاندان ہوا تھا مدینہ میں اور لوگ ایسے ہیں کہ آزِ مدینہ کی یہ مالی تھے اور بہت سارے مجید نبو میں دستی ہے عادیستان اور بہت سارے سروش تھے وہ مجید نبو میں جب حضرت قدر شروع ہوا تو سارے دست بند کر کے لوگ آپ کے دستوں شاہد ہوئے اتنا بڑا اجاز اکرام مدینہ مسجد نبوی مسجد نبوی کا در نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اور کہے کہا استاذ کے ساتھ مانٹا کے جیل میں کونسا فتوہ تھا کونسا فتوہ تھا کہ استاذ کے ساتھ مانٹا کے جیل میں جائے مسجد نبوی کا در چھوڑ کر کیا ان لوگوں نے دین نہیں سمجھا تھا کیا یہ لوگ پران حدیث نہیں سمجھے تھے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہے تو عزیز تر نگاہ سے آئینہ سازنے یہ دنیا ہے بہت سے لوگ یہاں اپنی حیثیت بنا کے جائیں گے اور بہت سے لوگ اپنی حیثیت مٹا کے جائیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ہاں مجھ کس کی ہے اسی اللہ کے دین سے لوگ حیثیت بنائیں گے اور اسی اللہ کے دین کے لیے لوگ حیثیت مٹائیں گے اور دونوں یہی رہیں گے ایک ہی جگہ رہیں گے ایک ہی جگہ ایک ہی جگہ نے ایک اپنی حیثیت بنا رہا ہے اسی دین سے اور ایک آدمی اسی دین کے لیے اپنی حیثیت بنا رہا ہے کیا دونوں برابر ہیں کیا دونوں برابر ہیں دونوں کے ایک ہی حجر ملے گا دونوں کے ایک ہی بھاؤں ملے گا دونوں کے ایک ہی مقام ملے گا اندھیر نگری چوبت راج ہے میرے بھائی و خضر کو دوست کر کس نے اپنے کو مٹایا کس نے اپنے کو مٹایا جو اپنے کو مٹائے گا وہی پائے گا سید سلمان حضیر حضرت سلمان حضرت عامل حضرت اللہ علیہ سے قید تھے حضرت عامل حضرت اللہ علیہ کے پاس گئے اور واپس ہونے نے گئے تو پوچھا حضرت کیا کروں کہاں جا کے اپنے کو مٹا دینا جا کے اپنے کو مٹا دینا دینت آنہ خاص میں مل کر گرے گندار ہوتا ہے یہی چطرہ ہے سیکنوں پیٹے ہیں سیکنوں پیٹے ہیں بگر مٹے ہوئے باہر بہار ہیں سیپڑوں مٹے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ رانی شاگر رحمت اللہ علیہ مولانا رحمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اس کے پاس کتنے لوگ سب مٹے ہیں یہی کی جماعت پیزنی گئی ہے اور آجتے میں سیتاریس کی ہے کپکی ریٹ تھی جس نے خطر کھایا ہے اور لاکھیاں کھائی ہے یہی کی جماعت پیزنی میرے بھائیو بھر دوستو یہ کام تو اپنا گلہ اپنی چھوڑی کا ہے اپنا گلہ اپنی چھوڑی کا ہے گلہ بھی اپنا ہے چھوڑی اپنا اپنی ہے کٹو کتنا کٹ سکتے ہو اپنا گلہ اپنی چھوڑی کا کام ہے کام قربانی کہہ میرے بھائی قربانی مانتا ہے قربانی چاہتا ہے کچھ بچا کے چلے جائیں گے کچھ میٹا کے چلے جائیں گے کچھ بچا کے چلے جائیں کچھ مٹا کے چلے جائیں جو بچا کے جائے گا وہی قبروں کا پیمند بنے گا اور جو مٹا کے جائے گا وہی قبروں کا پیمند بنے گا وہاں پتہ چلے گا کہ بنایا تھا تو کیا لے کے آئے اور مٹایا تھا تو کیا چھوڑ کے آئے جو بنایا ہے وہی کچھ لے کے نہیں جائے گا کوئی لے کے جائے گا کوئی لے کے نہیں جائے گا جو بنایا ہے وہی کچھ لے کے نہیں جائے گا اور جو مٹایا ہے وہ بھی کچھ زیادہ کر کے نہیں جائے گا جو لگائے ہیں یہ اس سے زیادہ پائیں گے کوئی اللہ نے یہ نہیں کر سکتا قیامت میں کہ یا اللہ جتنا لگایا اتنا نہیں پایا کوئی نہیں کر سکتا جتنا لگایا اتنا نہیں پایا اس لئے میرے بھائیو خودوں کو دوز دو ہم کام چاہتے ہیں اپنے ذرا میں ہم کام چاہتے ہیں اپنے زون میں ہم کام چاہتے ہیں اپنے سوپے میں بڑوں کے دیکھیں بڑوں کو دیکھیں ان کو دیکھیں جو چلے گئے ان کو نہیں دیکھیں جو معمود ہیں ان کو دیکھیں جو معمود ہے تو کمرہیم کا خطرہ ہے اور جو چلے گئے ان کو دیکھیں گے ہدایت پا جائیں گے صحابہ چلے گئے تعویم چلے گئے تمہیں تعویم چلے گئے لاکھوں لاکھ نے اور کروڑوں کروڑوں نے اللہ کے دین کے لئے اپنی زدگیہ قربان کی ہے اس لئے میں آئے ادھر کو دوستو راستہ بھرا ہوا ہے جان لگاؤ مال لگاؤ وقت لگاؤ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ترتیب بتائی ہے یہ ترتیب کیا ہے یہ ترتیب نصاب ہے یہ ترتیب نصاب ہے یہ ترتیب نصاب ہے نصاب سلیبس نہ بھرد ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ پستہب ہے یہ نصاب ہے جیسے اسکول کا نصاب ہے جیسے مدرسے کا نصاب ہے جیسے اور جگہوں کا نصاب ہے ویسے یہ بھی نصاب ہے بھرد واجب ہی نصاب ہے لیکن ہاں بگر نصاب کیوں کچھ حاصل میں نہیں ہوگا حالی بننا چاہتے ہیں تو نصاب کے مطابق پڑھنا پڑے گا انجینئر بننا چاہتے ہیں نصاب کے مطابق پڑھنا پڑے گا گریجور بننا چاہتے ہیں نصاب کے مطابق پڑھنا پڑھے گا تبلیغ کم پ Fuji دینا چاہتے ہیں کہ جب تسود شوائی smile اس کے نساط میں روزانہ کے پنچ کام میں اس کے نساط میں صالانہ، دندو حرکت ہے dissioxidائی اور چار مہینہ بھی ہے اس کا نساط ہے اسی نساط کے اعتبار سے ہم diss Dios واحد مانگتے ہیں ہم چار مہینہ بھی مانگتے ہیں ہم سال بھی مانگتے ہیں دعون دعوت سے طروہ سال کے لیے نکلتے ہیں مذر سے طروہ سال کے لیے نکلتے ہیں اساسوں کی تشکیل میں بیٹھے رہتے ہیں شاہی سے نکلتے ہیں لگنوں سے ندوے سے نکلتے ہیں نسان ہے اس نسان پر لوگ جانمان لگا رہے ہیں اس نسان پر لوگ اپنی زندگیاں دے رہے ہیں ایک نسان ہے اسی لیے اس نسان کا تعلق آدمی کی اصلاح سے یہ بلکل نہیں ہے کہ اس نسان کے علاوہ پر ہدایت نہیں یہ بلکل نہیں اس نسان کے علاوہ جیسے مختصر نے کہا ان پر دے جہاں سیکھو کہنا ہوتی جانے ان پر دے جہاں سیکھو مدد سے میں سیکھو اسکول میں سیکھو کولج میں سیکھو تبلیغ میں سیکھو مدروں کے پاس جا کے سیکھو مقام میں سیکھو ان سیکھنا مقصود ہے جہاں سیکھو وہی بات میں بھی کہنا ہوں انتہائی حق اور ست پاک کہیں دین ازل ہے جہاں سیکھو مدد سے میں سیکھو خانکاں میں سیکھو ازل کو کیا سیکھو چلتل علوم پھرتل علوم میں جا کے سیکھو یہ تبلیغ دین سیکھنا مقصود ہے اس کے لئے میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ جو چلہ نہیں لگا گا دیندار نہیں بنے گا جو چلہ میں نہیں لگا گا دیندار نہیں بنے گا لیکن ایک نساب بنایا جاتا ہے کہ پہلے کلاس کے بچے کو کتنے وارڈ سیکھ لانے ہیں چیکنس جانٹر میں کتنا ساڑ میں کتنا پورٹ میں کتنا نائٹ میں کتنا کہ تینے تک جاتے جاتے ہیں اس کی باقی بلے لیتی نہیں ہو جانی جائے اسی طرح سے انساب ہے روزانہ کا مشورہ ہے روزانہ کی تعلیم ہے روزانہ کی ملاقات ہے ہفتے کے دو کشتے ہیں مہینے کا تین دن ہے ایک نساب ہے اس نساب سے قروروں کی زندگی بنی ہے تجربہ یہ بتا رہا ہے جو اس نساب کو افتیار کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی بھی زندگی بنے گی اگر علماء کی نیرانی میں چلا اگر علماء کی سر پرسکی میں چلا مسجد کے ہاں اور نبق سے لگایا بذروں سے کھن پوچھ کے چلا تو انشاءاللہ یہ نساب اس کی زندگی بنا دے گا اور اس نساب میں آگر بھی علماء سے نہیں پوچھا اگر علماء سے نہیں پوچھا قرآن سے نہیں پوچھا مسجد میں آگر بھی منوانی کیا تو زندگی نہیں بنی گا اسی طرح سے چار مہینہ ہے سالانہ اسی طرح سے چاریز دنیں اسی طرح سے سال ہے یہ سب نساب ہے اس نساب سے لاکھوں بنے ہیں اور اس نساب سے انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے بشرتے کے بڑھوں کی مانگے چلیں اور مسجد کے ماحول بچھیں مسجد کے ماحول بچھیں اس نے میرے بھائیو خضورت افتر نیت کرو اس کام کو کام بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ کام کو کام بنائیں گا بتاؤ کام کو کام بنائیں انشاءاللہ موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقی